لہاڈ آج کیا کاروائی رہی ہے؟ آج ہی آپ کے علمے ہیں کہ پوست ارس بیل لگیوی تھی اس میں جو مرکزی کیس کا جو نکاح خواہ ہے اس کی اور ایک گواہ عزگر علی کی غلام مصطفہ نکاح خواہ عزگر علی کی بیل تھی ہم نے اس میں آرگیو کیا کہ حقائق کیس کے اور فیٹس بدل گئے ہیں جب بچی کی نئی ایج آئی ہے اس کے علاوہ جو نکاح خواہ کے حوالے سے اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں لہور ہائی کورٹس کی بھی اور سندھ کے قوانین کے حوالے سے بھی کہ جب تک وہ ایج ویریفائی نہ کر لیں کریڈنشل ویریفائی نہ کر لیں نادرہ کے ڈاکیمنٹس نہ دیکھ لیں وہ نکاح نہیں کروا سکتے اور کہ ایسے اس طرح سے اورلی ایک بچی کے زبانی سن کے اور وہ بھی نہیں پتا کس حالات پر اس نے گواہی دی آپ نے ایک نکاح نامے پر اس کی عمر اٹھارہ لکھے نکاح نامے کو ایج سرٹیفیکٹ بنا دیا اور کنسیلمنٹ آف کڈناپنگ جس کی اتنی سزا جتنی کڈناپنگ کی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس کے علاوہ جو اس کے اندر باقی افینسز آلڈی زیر انویسٹیگیشن ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا مزید یہ کہ جو بیل اپلیکیشن آج فائل کی گئی تھی اس میں کے بعد ریویل نہیں کی گئی عدالت کے سامنے کہ جی یہ سی کلاس چلان کینسل ہو چکا ہے اس میں فردر تفتیش آ چکی ہے اس میں بیس تاریخ کو سپلیمنٹری چلان کیلئے رکھا ہوا ہے وہ معاملات بھی آنے جائیں ہیں اور پھر کرمنل میٹرز کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے جو ریسنٹ ججمنٹس ہیں دیکھیں بچی کی سیٹمنٹ پر ابھی تک جو بات ساری ہو رہی ہے وہ حفظے بیجا کے اندر علای کیا گیا تھا تینٹیٹیف کیس ہوتا ہے کہ بچی کو چھوڑنا ہے کی نہیں جہاں کرمنل ٹرائل ہوتا ہے اور کرمنل افینسز ہوتے ہیں کٹناپنگ کے حوالے سے سیکشل افینسز کے حوالے سے وہاں انڈر ایج بچی کی سیٹمنٹ پر غور نہیں کیا جاتا بیل بھی ڈینائی کی جاتی ہے سزائے بھی دی جاتی ہیں تو آج الحمدللہ عدالت نے ہمارے موقع سے اغیر کیا ہم شکر گزاریں پاسیکویٹر صاحب کے بھی ان کی بھی دلائل ہماری سپورٹ میں تھے اور اکارڈنگلی عدالت نے جو ہے وہ ڈسمس کر دیئے تینکیو زیادہ